ڈاکٹر اجمل ملک ڈاکٹر ایم اینکل homework ڈاکٹر ایم 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 ایمawa ڈاکٹر ایم ایم وکیم وانکل راستد او� have ڈاکٹر ایم ایک تو ڈاکٹر ایم pay ڈاکٹر ایم دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میرا پروگرام میں ایک سوال جو ہے اس میں مختلف آرٹسٹوں کو پبلک دیکھنا پسند کرتی اور خاص طور پر آپ کو بھی دیکھنا پسند کرتی ہاں جی نو ڈاوٹ آپ کا پروگرام بھی بہت اچھے چل رہا ہے اسی لئے میں آپ کے پاس آگیا ہوں اسی لئے میں بھی تیار ہو بیٹھ کے ہی ہوں تانکی ایک اور بجا بھی ہے وہ کیا وہ لازم ٹائم جب میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے بڑی اچھی کھلائی تھی اوہ ہنجی 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 PS جو بھینک یقیت میں اچھے اقداً ہنجی اور خوش NowICH کے ہر میں مجھنے والزیٹ ہے ہنجی ہمارے والزیٹ ہے ہمیں تکرانے والزیارات موفق کچھے ہنجھ بکھے آج کو اس بھی کھلائے کا موٹ نہیں ہے آج آپ کچھ اور کھالے ہیں میرے کو ہے اوہ کاما کہ آپ کو اینکا کریں گے آپ چاہرہے ہو کاسی دوبارہ نا مجھے ایتونی اچھے لگتی ہے ایتونی اچھے لگتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کئی دبل روٹی کی ترہے رگائے اور قیل پہلی کھاتا ہوں نے کو اس بھی کہ بڑا توڑی دبل روٹی اور کا موہ ارنا خوش ہو گیا ے کوئی ہوئی شک foster secure لوگوں نے باڑے جانوشує نہیں جانوش ہے مجھے کیا خورٹ کو اچھی ہے ایک foi آجتا ہے ہنiche بح stemsz술 دمر liberation دبر more quienوں نے تم جانتا جماáb میرے بح customs 왜�نے مجھے بقول کانا جایلا مجھے نہیں تبدی آپ کو کسند نہیں کیوسی سوال ہے آپ سے آج کے پروگرام کیا ہے جی جی اداکار ہیں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ سمکار ہیں اور بڑا نام ہے اور بہت کام کی ہیں اور آپ کے کریڈٹ پر بہت زیادہ کام ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کے کام کی جتنی تاریخ کی جائے جتنا کریڈٹ کیا جائے وہ کام ہے یہ خیال کیسے آیا کہ ایکٹر ہی بننا ہے بس اچانک حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ کیسے مطلب ایکٹر تو باتے گے جا کے یا کسے ڈریکٹر دے ہاتھ ہی چاڑ گئے ہونے کسے ڈریکٹر دے ہاتھ جسے ڈریکٹر کرتے ہیں میں بھی ڈریکٹر ہوں لیکن بہت سارے ڈریکٹر وا 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 کیا آپ کی بیر ہے کیا خوبصورت آنکھیں ہیں کیا لپس ہیں اور کیا آپ کے بال ہیں کہ کی تو میرے کولا میں تنہوں دنہ نے بچے او سٹار بنا ہوا نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہو یہ حادثہ ہوا ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی اور کوئی ڈریکٹر جنس نہیں تھا ایک لیڈیس ڈریکٹر تھی کیونکہ میرے والے صاحب کا شو بس سے تھوڑا سا تعلق ہے تو وہ ہمارے گھر آنا جانا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یہ میرے ڈرامے کے ہرون بنے گی تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا پہلے انکار کر دیا لیلہ سنی کی ایج کم تھی میری ایج کے علاوہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ مطلب کی میں ایکٹر بننا ہے یہ تو میری دیلی نہیں کہ میں آپ نے کھانا نک کے ساتھ بھی نہیں تو آپ جانا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری ڈرامی کے ہرون بنے گی میں نے کہا نہیں تو نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا نہیں صحیح جی آپ نے کہا آپ نے کہا تو میرے ڈرامے نے ہرون نہ سکی تو بس پر اسی طرح میں نے اپنے پتہ ڈرامی کیا اور تھیٹر انڈسٹری میں، فیلم انڈسٹری میں، ٹی وی انڈسٹری میں ایک خوبصورت اداکارہ کا اضافہ ہوتا ہے ہاں جی بلکل نہیں بلکل خیال نہیں آیا کہ میں لوگ کھینڈے کامدہ کہہ رہے ہیں میں نفرت کرتی تھی آرٹسٹوں سے یہ سچی مچھی جنمن بات ہے میرے اللہ نے آپ کو سزا دیا سزا دیا آپ آرٹسٹوں سے نفرت کرتی کہ آپ آج ہمارا حصہ ہے آپ میں کہتی تھی یہ لوگ اچھی ہیں آج آپ مجبور ہیں ہم سے محبت کرنے بس یہ حادثہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ بس سچانا میں تبھی زندگی میں خیال آیا کہ یہ کیا کہ یہ ایک تری بڑھ گیا نہیں پتہ کیوں میں جب سے فیلڈ میں آئی ہوں مجھے اللہ تعالی نے مطلب بہت عزت بکشی ہے اس میں کوئی شد نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیسہ بہت نچاور تھا میرے اوپر شکر علاوہ آتے ہی پیسہ نچاور ہو گیا آپ کو بلا کیوں عزت بکشی گئی ہے کیوں کہ آپ نے ہمیشہ عزت بچائی ہے آپ کا مطلب بگیا کرے آپ kapشی کبھی زندگی کی ہی کچھ جو 2005 ہے کہ آپ کے مطلب پر آئی تیستنсон آپ کے منبètres حال 혹시 ہی اپنے بڑھوں پر آئی ہے وہاں کے لئے لاہور میں کہہ سکتے ہیں لاہور میں کہہ سکتے ہیں ویسے تو آپ بہت کافی دیر کے لئے ہیں بہت ارسا پہلے بات وہی بچپن مالی ہے بچپن میرے بچپن کی بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں چھوٹی تھی میں آپ سے چھوٹی تھی میں آپ سے چھوٹی تھی چھوٹی تھی فرق تو اتنا ہی تھا دکٹ سب پلیز اتنی ہنسوم لڈکی کو بدنام نہ کریں میں اس کسی بھی ایسی بات میں آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہنسوم نہیں ہے تو کیا میں میں آپ امرت کی ایسی بات کرنی ہوں میں چھوٹی تھی نہیں نا میں ہم امرت کی ایسی بات میں نہیں میں ہی ہمارت کی ریتے ہیں ہی چھوٹو کھو 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 چھوٹی در هذه ڈاڑی درہ ہوں کیونے آپ کی موچھیں بہت کسم سے تباک آپ سکتے ہیں کامرے کے لئے مجھے ہیں پہلی نا ایسی بات میں آپ کی ایسی بات شخص ٹھو کھٹی ترین مجھے داڑی بھی پسند ہے نہیں وہ پھر وہ نہیں رکھ سکتا موچھے اتار کے میں آپ کو دے جاؤ گا مجھے ڈر ہے کہیں میری موچھیں کھانا جائیں تو نہیں تبھی ایسا خیال نہیں ہے کہ ایکٹر بن رہی ہے آپ کو نرس بن جاتی لیڈی ڈاکٹر بن جاتی اپنا ائر ہوسٹس بن جاتی اس کی بینک میں جاپ کر لیتی کسی یہ ایکٹر کا کیا مطلب ہے مطلب ایکٹر بننا ضروری تا بس یہ میری قسمت میں تھا میں خود بھی سوچتی ہوں آپ کی قسمت میں ایکٹر بننا تھا وہ نہیں تھا وہ جو کہتا ہے شاید لیکن میری قسمت میں تھا یہ ایکٹر بننا تھا پھر اب آپ مطمئن ہیں کہ آپ ایکٹر ہیں نہیں ایکٹر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آرٹسٹ ہوں کمپلیٹ ایکٹر کوئی بھی نہیں ہوتا مرنے تک کوئی ہوتا کیونکہ اس زندگی میں انسان سیکھتا رہتا ہے ہمیشہ بے شک کوئی بھی کام ہو کوئی بھی فیلڈ ہو تو یہ سم اندر ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں خاندان میں کسی نے تانہ دیا ہو ملے داروں نے عزیزوں نے رشتے داروں نے اٹیک کیا ہو گئی آرہین آلی کوڑی تھی ایکٹر بن گئی نہیں نہیں مجھے تو جو بھی ملا خوشی ہوئے اور خاندان کو تو ہم شروع سے نہیں ملتے تھے چنگا کر دیں ملتے تو پھر بڑی پابندیاں ہیں ہے تو آلی کوڑی نے کڑا کم چود خاندان والے آپ کو بھوکے بیٹھے ہوئے تو آکر کچھ نہیں دیں گے آپ کی کوئی ایسی بات ان کے ہاتھ چڑ جائے جس کو وہ بال سے خال اتارنے کی تیس تو انہوں نے فیر اگڑ دینا ہے اسی لئے میں اپنے ہانے کی بغیر دوپٹے گلیچ پھیر رہی تھی ہاں جی ہاں جی بغیر دوپٹے دے چادو پھیر رہی تھی گیٹ دے گیٹ بھی کھلا لیکن ڈاک سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم آرٹسٹ ہیں مجھے اس پر فخر ہے مجھے کیوں کیونکہ ہم لوگ کام کرتے ہیں ٹھیٹر پہ اور ہمیں سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب ضروری نہیں ہے اس فیلڈ کی سب ہی لڑکیاں غلط ہوں نہیں نہیں مطلب یہ کہ ہمارا تو کام پوسٹر پر چھپ کر شائع ہوتا ہے ہمارا کام تو چھپ پیری ٹھیک ہے اور آپ سائیڈوں پہ جا کے دیکھیں کالیج آفیسز یہاں پہ بڑا کچھ ہے میں اس لئے اپنے کام سے اپنی فیلڈ سے بہت مطمئنوں کے ساف سترہ کام ہیں آپ کام کرتی ہیں اس کا محفظہ لیتی ہیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں لوگوں کے لئے آپ انٹرٹینر ہیں آپ انٹرٹین کر کے ان کو بھیجتے ہیں ہا جی وہ خوش ہوگا سب پبلک ہماری پروپٹی ہے ہم پبلک کی پروپٹی ہیں کبھی معاشرے میں کہیں کسی جگہ پر بیٹھا ہو اور آپ کو تعرف کرایا گیا ہے کہ یہ اداکارہ ہے لیلا صدیجی اور آپ کو شرمندگی ہوئی ہوگا ہے ایسے لوگ جو ہمارے شعبے کا حصہ نہیں ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں آپ کو اداکارہ کے طور پر متعرف کرایا جائے تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں اس بات کی خوشی ہے سب خوشی ہے کیونکہ لنڈن یورپ کینیڈا ہم لوگ گئے ہیں لوگ ہمیں پیسہ خرچ کے لے کے جاتے ہیں پوری دنیا گھومی ہے لیلا صدیج کی لنڈن یورپ امریکہ کینیڈا پوری دنیا میں تھیٹر کرنے کے لیے گئی ہے اور انہوں نے دنیا کے ہر ملک میں تھیٹر کیا ہے دراما کیا ہے تو وہ ہائی جنٹری کے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں تو کیسے ہم بیٹھ کے شرمندہ ہو سکتے ہیں جو لوگ ہمیں پیسہ خرچ کے بلا رہے ہیں اس میں کہ ہماری کچھ ویلیو ہے مطلب وہ اب اتنا مہنگا ٹکٹ لے کر ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اہم وہ نہیں اہم ہم ہے اور اس لیے فنکار ہونے پر خوشی ہے فخر ہے کوئی شرمندگی نہیں کبھی ذہن میں خیال آیا ہو کسی افسرنوں سیٹے بیٹھے ویگ کے کسی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھے کہ یار میں یہ کام نہ کرتے یہ بن جاتے میں اب یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی جاپ ملے کوئی بھی سیٹ ملے تو میں اس کو بڑے اچھے سے نباہوں گی ابھی بھی ابھی بھی اگر میں چھوڑ بھی دوں تو میں اگر کوئی اور جاپ کرتی ہوں یا کسی بھی سیٹ پہ جاتی ہوں میں اس کو بڑے اچھے سے نباہ سکتی ہوں میرے اندر کونفیڈنس ہے اس بات کا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی کہ آرٹسٹ کا کونفیڈنس دیکھیں وہ لیلا صدیقی کہہ رہی ہیں کہ میں ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی شعبے میں بھی مجھے آزمایا جائے میں کونفیڈنس سے اس شعبے میں کام کروں گی اور سروائیو کروں گی کبھی دل میں سوچا کہ ہم فنکار ہیں اور ہم سایہ ملکوں میں فنکار کی جتنی قدر و عزت کی جاتی ہے وہ یہاں ہماری نہیں کی جاتی دل میں آیا تو اپنی ذات کے لیے تو نہیں آیا لیکن جو ہمارے پیچھے سینئر گزر چکے ہیں ان کی ذات کے لیے ضرور آتا ہے رحم آتا ہے ترس آتا ہے کہ مطلب چلے ہم تو آج ہیں کچھ بھی کر لیں گے جو پرانے لوگ تھے جو سرمایہ تھے ہمارے ملک کے ان کی قدر نہیں ہوئی اس چیز کا بہت دوک ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی فنکار کی آفتر ریٹائرمنٹ وہ قدر ہو اور کام کے دوران بھی اسے وہ پروٹوکول دیئے جو ہم سائے ممالک میں سرکاری طور پر بھی بیا جاتا ہے اور غیر سرکاری وہاں تو مطلب ان کے مجسمیں بنے ہوئے ان کی پوجہ کی جاتی ہے ہم بی این کے مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہماری پوجہ کی جاتی ہے لیکن کم از کم ہمیں قدر کی نظروں سے دیکھا جائے عزت کی نظروں سے دیکھا جائے کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ڈریکٹر اچھے ہیں آپ آج کل کا کون سا ڈریکٹر ہے مجھے آپ بتا دیں چلیں ہر اینٹری کرنے والا لڑکا ڈریکٹر بن گیا ہے آنے یہ بات تو بالکل سیگی ڈریکٹر کا ایک رتبہ ہوتا ہے ڈریکٹر ڈرامے کا ماں باپ ہوتا ہے اگر گھر میں ماں باپ نہیں ہوں گے تو آپ کا گھر ویران ہے اسی طرح ڈرامے کا جو ہے ماں باپ نہیں ہوگا تو ڈراما فاری گا میں مطمئن نہیں ہوں آج کل کے لڑکوں پر ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ڈریکشن دے رہے ہیں لیکن نہیں ڈریکٹر ایک بڑا مشکل شعبہ ہے اس کے لئے بڑی کشت کاٹنی پڑتی ہے اس نے پورا ایک ادارہ یہ سارا گلدستہ ڈریکٹر صاحب ہی بناتے ہیں اور میں ڈریکٹر صاحب کی بڑی فین ہوں اور میں ان کے کام کو بہت پسند کرتے ہوں کیونکہ یہ کام کرتے ہیں آپ میری فین ہیں شادی جوتا ہے نہیں ابھی نہیں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ فنکار تو آپ ہیں خود بھی اور چاہتی ہیں کہ فنکاروں کو گدر و منزلت ملے گا تو آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی اگر کوئی ایکٹر آپ کو کہے گی آپ سے شادی کرنے تو کر لی گا نہیں میں ایکٹر کے ساتھ نہیں کروں گی شادی کبھی بھی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں اللہ مجھے معاف کرے بڑے بول سے بچائے بیسے ہی کیونکہ نہیں دیکھیں آپ جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس شعبے کو اچھا سمجھتے ہیں اس شعبے لوگوں کو اسے پیار کرتے ہیں تو پھر اسے زندگی کا ساتھی کیوں نہیں مناتی ہمیں ایک پروپر ہر چیز چاہیے ہوتی ہے جو ایکٹر خود ایکٹر ہے وہ خود اتنی محنت کرتا ہے بیچارہ اسے اپنے ماں باپ کو دینا ہوتا ہے بہن بھائیوں کو دینا ہوتا ہے سٹار لیول کی بات کرنا ہوتا سٹار لیول کا کوئی بندہ آپ کو بہترین افرود کر سکتا ہو اور آپ کو پرپوز کرے آپ سے کیوں کی شادی کریں مجھے بڑے بڑے سٹارز نے پرپوز کی ہے لیکن میں نے سب کو ریجیکٹ کر دی میں باقی انہوں نے سمجھا دینا مطابق ہاں ڈیریکٹر مجھے کوئی کہے تو میں ضرور سوچوں گی اس بارے میں ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں ڈیریکٹر سے ٹھیک ہو گیا ڈیریکٹر سے گھر میں جا کے کلے میں پوچھوں گا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے پچھوں جڑے بڑے ہو رہنے ہو نا کلو بھی تا پچھئے نا ڈانگا زوٹے لے گے ڈانگا زوٹے تو یہ بات ہے مطلب شادی جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے مطلب اپوزٹ آدمی سے بزنسمن سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایکٹر جو ہے وہ بن گیا ایکٹر اور وہ زندگی کا گزارہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کر سکتا ہے جس کا شو بھی سے کوئی تعلق نہیں بڑا اچھا کر سکتا ہے اگر پیسہ ہو تو اچھا اگر پیسہ نہ ہو تو پھر کئی بھی گزارہ لے بہت خوبصورت باتیں ہیں لیلا صدیقی صاحبہ کے ساتھ سوال یہ تھا کہ ایکٹر کیوں بنی اور ایکٹر کیوں بنی ایکٹر بننے کے بعد کن مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے کونسی اچھائیاں ہیں کونسی برائیاں ہیں کونسی آسانیاں ہیں اس ایک سوال میں بہت سارے سوال چھوٹے ہو گئے تھے جن کے بہت خوبصورت جواب دیئے لیلا صدیقی نے اپنی زندگی کے تجربات کا بھرپور نچوڑ اس تھوڑے سے وقت میں لیلا صدیقی نے پیش کر دیا اور یہی کامیاب انسانوں کی نشانی کو اگرتی ہے ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے پیش کر دیا اور جب تک یہ میرا پروگرام چل رہا ہے ایک سوال میں نے آپ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ آگے سوال کر رہا ہے پا میں تو تھی انڈ تے دال پکا لینا بھائی میں کہنے والی تھی فیش کی امید نہ رکھئے گا چلو مطلب ابھی فیش تھی پیچھلی مرتبہ اب مٹن ہے پھر چکن ہوگا پھر اس کے بعد سبزی ہوگی اس کے بعد دال ہوگی رکھ سب آپ کھانے والے بنے بڑا رزق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں جو کھلاتے ہیں میرے شکیس میں کوئی شک نہیں اب آپ یہی بات یاد رکھنا اللہ اسی کو دیتا ہے جو آگے اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس وقت آپ فیش منگا چکی ہوگی آپ نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے ناظرین اگلے سوال کے ساتھ پھر ایک اور فنکار کے ساتھ ملاقات ہوگی دیکھتے رہی ہے میرا پروگرام ایک سوال ڈاکٹر اجمل ملک کے ساتھ دیکیو رکھ سب آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں اپنے ویور سے یہی کہوں گی کہ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ سارے ہمارے دونوں کے بارے میں اچھے کمنٹس کریں اور اس کو گھڑ کر دیں گھنٹی دبانا نہ بھولیے گا گوش شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی